موسیقی موسیقی جی تو ہم لوگوں نے پچھلے لیسنس کے اندر امیج کو جو ہے وہ ٹریٹ کرنا شروع کیا اور اس کے اوپر ہم لوگوں نے کلر اور لائٹ ایجسمنٹ سپلائے کی اس کے علاوہ ہم نے اس کی جو سکن کی ری ٹچنگ بھی کی اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہم کس طرح سے خاص ورک فلو کے طرح جو ہے وہ ٹوز کو اپلائے کرتے ہوئے اپنے امیج کو بہتر بنا سکتے ہیں اچھا اب اس لیسن میں میں آپ لوگوں کو دوبارہ ایک اوور ویو دوں گا اسی امیج کے اوپر آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی فلٹرز اور افیکس میں ہیں وہ فوٹو شاپ میں کافی سارے بتائے تھے کچھ تھرڈ پارٹی پلگ انز اور فلٹرز بھی میں نے آپ لوگوں کو اپلائے کر کے بتائے تھے اس کے علاوہ کچھ فلٹرز ہم نے فوٹو شاپ کی فلٹر گیلری سے بھی اپلائے کر کے دیکھے تھے تو چلیں چلتے ہیں اسی امیج کی طرف اور اس کو وہی سے کانٹینیو کرتے ہوئے اس کے اوپر فلٹرز اور افیکس جو ہیں ان کو اپلائے کر کے دیکھتے ہیں اور ہم فلٹرز جو دیکھیں گے ہی ان کا اوور ویو تو لیں گے ہی لیکن اس کے علاوہ ایک اور ٹیکنیک میں آپ کو افیکس کے حوالے سے بتاؤں گا جس کی مدد سے ہم لوگ کسی بھی اپنے ویجوال کو فائنل ٹچز دے سکتے ہیں اور اس پر بہت خوبصورت افیکس میں وہ کریئیٹ کر سکتے ہیں اچھے جی تو یہ ویجوال ہم لوگوں کا جو ہے وہ یہاں تک ہم نے ٹریٹ کر لیا ہے اب یہ جو ری ٹچنگ کے اندر ہمارے پاس لاسٹ ہماری لیئر موجود تھی اسی کو میں ڈبلیکیٹ کر رہا ہوں اور اس کو میں باہر لے کے آ رہا ہوں ری ٹچنگ والے گروپ سے یہ دیکھیں ہم لوگ گروپ ساتھ ساتھ بناتے جا رہے ہیں اور آپ لوگوں نے بھی یاد رکھیں جب آپ لوگ فائلز بنا رہے ہیں اور جب آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو اسی طرح سے آپ لوگوں نے لیئر بائی لیئر اور گروپ بائی گروپ اپنے جو ورک فلو ہے اس کو مینج کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی رہے اور آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کس ٹیپ پہ کون سا کام کیا ہے اب یہ جو ہمارے پاس لیئر ہے یہ ہماری فائنل لیئر ہے ابھی تک کی جس کے اوپر ہم نے اب آگے یہاں سے کام شروع کرنا ہے اچھا فلٹرز اور افیکٹس اپلائے کرنے سے پہلے ایک اور چیز میں یہاں پہ اس کی سکن کو مزید بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ کروں گا میں کیا کروں گا کہ میں ایک ایک ایکسٹر نیو لیئر اوپر یہاں پہ لے رہا ہوں اور میں آ رہا ہوں ہمارے پاس برش ایک ٹول یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے جو کہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں سٹیڈی کیا ہوا ہے میں برش لے رہا ہوں اس کی اپیسٹی میں کافی کم رکھوں گا اپیسٹی کو میں تھوڑا رکھتے ہوئے میں جنابی علی کیا کروں گا کہ فلو بھی میں تھوڑا سا کم کروں گا اور اب میں کیا کروں گا کہ میں سکن کے اوپر جو ہے وہ برش اپلائے کروں گا اس ٹیکنیک کو ہم لوگ ائر برشنگ کے نام سے بھی جانتے ہیں اور ہم لوگ اس کی مدد سے کیا کرتے ہیں کہ سکن میں مزید ایک گلوئنگ افیکٹ جو ہے وہ ہم لے کے آ سکتے ہیں تو چلنے چلتے ہیں اور اس کو اب شروع کرتے ہیں جنابی علیہ ہمارے پاس آلٹ کی کی سے ہمارے پاس آئی ڈروپر ہمارا موجود ہے اپیسٹی ہم نے کم کر لی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ آلٹ کی مدد سے ہم نے کلر جو ہے وہ سیلیکٹ کرتے جانا ہے جہاں پہ بھی ہم برش پھیر رہے ہوں گے جہاں پہ بھی ہم ائر برشنگ کر رہے ہوں گے اس کے قریب قریب ایریا سے ہم جو ہے وہ سیلیکٹ کرتے جائیں گے کلر کو اور ہم جنابی علی پیکزل سکو اور کلر کو ہم ڈبلیکیٹ کرتے جائیں گے برش کی مدد سے اچھا اس کی مدد سے کیا ہوگا اس ٹکنیک سے ہماری جو سکن ہے وہ کافی زیادہ مزید ایک تو سمودھ بھی ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اس کے اندر بہت ایک گلوئنگ ایفیکٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا اچھا آپ برش آپ کو یاد ہے کہ آپ لوگ برش کو جو ہے وہ کس طرح سے بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں آپ لوگ بریکٹ کیز کی مدد سے برش کو جو ہے وہ بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں جو کہ میں اس وقت یہاں پہ یہی چیز جو آپ اپلائے کر رہوں آپ نے اسی اس کا بھی دھیان رکھنا ہے تھوڑا سا کہ جو لائٹس ان ڈارکس آپ نے دے رکھے ہیں اپنے امیج کے اندر وہ بھی زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہونے پائیں برش کی مدد سے صرف آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے آپ نے سیلیکشن لینی ہے برش کی جس طرح سے یہ جو نیچے ڈارک سپوٹس ہیں ان کو بھی ہم اس کی مدد سے برش کی مدد سے جو ہے وہ کافی حد تک نیٹ بنا سکتے ہیں اس کو بھی ہم بہتر بنا سکتے ہیں اس طرح سے اور یہ سکن کو ہم کافی حد تک امپروف کر لیں گے آپ تھوڑا سا بڑا سائز کا برش لے کے بھی اس کو یہ جو چیز والا ایریہ ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں ایک جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ keep on clicking the color مطلب color جو ہے وہ keep on choosing the color آئی ڈروپر جو ہے اس کو ساتھ ساتھ کلک کرتے رہیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ color جو ہے اس کو select کرتے رہیں اور اس کی مدد سے یہ ہوگا کہ آپ غلط color جو ہے وہ کسی بھی ایریہ میں نہیں apply کریں گے اور اس چیز سے آپ جو ہے وہ بچ پائیں گے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پہ air brushing technique کی مدد سے خودا glowing effect ایک تو لے کے آ رہے ہیں skin میں اور اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کو مزید smooth بھی کر پا رہے ہیں اس step کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ retouching کے دوران اگر آپ سے کہیں پہ کچھ چیزیں جو ہے وہ تھوڑی سی miss ہو گئی ہے کچھ area جو ہے وہ رہ گیا ہے تو وہ جو area وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ smooth ہو جائے گا اور بہتر ہو جائے گا اس step کے مدد سے اور وہ کافی بہتر طور پر نظر آئے گا تو یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ آپ کی جو تھوڑی سی کبھی بیشی اگر کوئی رہ گئی ہوتی ہے retouching کے process میں وہ بھی آپ کے اس air brushing کے step سے جو ہے یہ کافی حد تک دور ہو جاتی ہے اچھا جی یہ میں نے تھوڑی سی اس کے اوپر air brushing جو ہے وہ کر لی ہے اس کو میں نام دے رہا ہوں brush کا ٹھیک ہے تاکہ مجھے یاد رہے کہ یہ میں نے brush جو ہے وہ یہاں پہ apply کیا تھا یہ دیکھیں اگر میں اس کو off کروں اور on کروں تو یہ دیکھیں کافی glowing جو ہے ہماری skin جو ہے وہ ہو چکی ہے portrait میں اچھا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ ہمارے پاس duplicate ہم نے بنا کے رکھی ہوئی ہے اس کو میں ایک filter apply کرنے لگا ہوں filter gallery سے ویسے تو آپ لوگوں کو یاد ہوا کہ میں نے آپ لوگوں کو filter gallery میں کچھ third party filters بتائے تھے جس پہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا image nomic portraiture تھا جو کہ one click سے پوری image کو smooth کر دیتا تھا اس کے علاوہ ہمارے پاس N.I.K تھا اور ہمارے پاس جو ہے وہ topaz photo lab جو ہے وہ بھی موجود تھا ان کے مطلب سے بھی ہم بہت interesting effects دے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس کچھ filters پڑھیں ہیں جس سے ابھی میں یہ apply کروں گا camera raw filter یہ بھی کافی important ہے یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں blur ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس sharpen جو ہے اس کی option موجود ہے تو یہاں سے میں جاتا ہوں جناب علی smart sharpen میں اور اس کو میں پڑا سا smart sharpen جو ہے یہ میں apply کر کے دیکھتا ہوں اس کی میں amount تھوڑی سی بڑھاؤں گا یہ جو window ہمارے پاس available ہے اس میں ہم zoom کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا sharpen apply ہوگا وہ کس level کا اگر اس کے لیے best area portrait میں ہے کہ آپ eye والا area جو ہے اس کو پکڑ لیں اس میں آپ کو بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ sharpness جو ہے وہ کس قدر آ رہی ہے تو یہ میں نے اس کا تھوڑا سا radius بڑھا ہے reduce noise جو ہے اس کو بھی میں نے تھوڑا سا بڑھایا ہے اور اب میں کرتا ہوں جی یہ میں نے preview لیا وہاں پہ اور اب میں کرتا ہوں click ok یہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے اگر آپ کے system کے specs کا تھوڑا سا اس پہ depend کرتا ہے یہ جو filters اور effects ہوتے ہیں یہ sometimes times times زیادہ بھی تھوڑا سا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ اگر میں آپ کو zoom in کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ فرق جو ہے وہ آیا ہے ہمارے smart sharpen apply کرنے سے اور اسی طرح سے different جو detailed areas ہیں ان کے اندر sharpness جو ہے وہ تھوڑی سی پہلے کے نصفت add ہو گئی ہے اچھا جی اب اس کو میں دوبارہ duplicate کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں اب apply کرنے لگا ہوں camera raw filter یہ جو camera raw filter ہے یہ بھی بڑا important اور interesting filter ہے ٹھیک ہے جی اور یہ basically جو raw format ہوتا ہمارے پاس images کا اس کے لئے Photoshop کے اندر ویسے تو introduce کروایا گیا تھا لیکن یہ کسی بھی آپ image کے اوپر apply کر کے دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے اندر ہم اب آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میں اس image کو تھوڑا سا warm tones کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں تو میں تھوڑا سا temperature یہاں پہ بڑھا رہا ہوں ہلکا سا ٹھیک ہے اور تنٹ بھی تھوڑی سی آٹ کر رہا ہوں ہلکا سا میں اس میں exposure بڑھا رہا ہوں یہ اس کے اندر ہمارے پاس adjustments پڑی ہوئی ہیں اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے adjustments پہلے سے جو ہے وہ بلکل ٹھیک کر کے رکھی ہوئی ہیں اور آپ کو مزید ضرورت نہیں ہے تو آپ بے شک ان کو apply نہ کریں یا ان میں سے کچھ آپ apply کر سکتے ہیں جساں یہ whites وغیرہ میں apply نہیں کروں گا highlights و shadows میں نے تھوڑا اسے بنائے contrast اور exposure کو تھوڑا سا change کی ہے یہاں سے ہلکی سے میں clarity بڑھا رہا ہوں اور میں اس کو کر رہا ہوں جنابی علی اوکے یہ دیکھیں یہ میرا جو image ہے وہ camera raw filter کے بعد کچھ اس قسم کی image جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اچھا جی یہ ہم نے یہاں تک کچھ filters اور effects دیکھے میں نے آپ لوگ کو sharpen بتایا اسی طرح سے آپ لوگ اگر آپ کو کسی area میں blur کی ضرورت ہے تو آپ اس area کو select کر کے بھی اس میں blur apply کر سکتے ہیں اس کے علاوہ overall image میں blur apply کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ image بہت زیادہ sharp ہے اس میں تھوڑا softness add کرنے کی ضرورت ہے تو آپ blur کے اندر یا آپ کے پاس options available ہیں یہاں سے آپ blur میں بھی ہمارے پاس جس طرح سے یہ smart blur موجود ہے یہ apply کر سکتے ہیں smart sharpen اور smart blur کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ overall جو ہے وہ پورے image کے اوپر overall بڑا ایک blended form میں اور بڑے اچھے طریقے سے apply ہوتا ہے جہاں پہ sharpness یا blurness کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے ویجول میں وہ sharpness اور blurness کو زیادہ add کرتا ہے اسی لئے میں prefer کرتا ہوں smart sharp اور smart blur اچھا جی اب یہاں پہ میرے پاس ایک اور چیز ایک نئی technique جو کہ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اور اس کی مدد سے میں کیا کروں گا صرف ایک layer میں add کروں گا اس ویجول کے اوپر اور اس ویجول کی جو ایک final look ہے وہ کافی زیادہ change ہو جائے گی تو میرے پاس یہاں پہ کچھ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں یہ light leaks کے نام سے میرے پاس کچھ جو ہے وہ ویجول پڑھے میں کچھ جی پیکز یہاں پہ پڑھے میں ان میں سے کچھ میں آپ کو جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں یہ اگر آپ google کے اوپر search کریں تو آپ لوگوں کو بڑی آسانی سے یہ light leaks کے نام سے اس طرح کے کچھ جی پیکز جو ہے وہ مل جائیں گے یہ جو light leaks ہوتے ہیں یہ کام کرتے ہیں effect کا اور ان کے مدد سے آپ جو ہے وہ بڑا خوبصورت effect اپنے کسی بھی ویجول کے اندر لے کے آ سکتے ہیں کس طرح سے کرنا ہے چلیں کر کے دیکھتے ہیں یہاں سے میں کوئی بھی رینڈم لی لے رہتا ہوں یہ for example یہ ایک میں light leak لے رہا ہوں اس کو میں photoshop میں اپنی file کے اندر لے کے آ رہا ہوں ٹھیک ہے جی اچھا اس کو میں جناب علی یہاں پہ اس کو میں تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں اب یہ میرے ویجول کے اوپر آگیا ہے اور اس کو میں کرلوں گا right click کر کے جناب علی rasterize layer اب میں نے کرنا کیا ہے یہ جو میں نے ایک extra layer add light leak کے نام سے اس کو میں نے جناب علی یہاں سے جو ہمارے پاس properties ہیں یہ ہم نے apply کر کے دیکھنی ہے اس کے اوپر تو یہ ہم apply کر کے دیکھیں گے یہاں سے اچھا یہ جو streak ہے اس کو میں یہاں پہ تھوڑا سا الٹا رہا ہوں اوپر کی طرف لے کے جا رہا ہوں اب یہاں پہ ہم ہم دوبارہ آتے ہیں میں اس کو apply کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس کے different effects ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمیں different جو ہماری blending options ہیں ان blending options کے ساتھ ہمیں کس قسم کا result جو ہے وہ دے رہا ہے اب یہ دیکھیں یہ definitely ہر blending option کے ساتھ یہ جو lightly کہ میں نے clear add کی ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے behave کر رہی ہے اب آپ نے اس میں یہ decide کرنا ہے کہ آپ کے visual کے حوالے سے جس کو آپ edit کر رہے ہیں اس میں کونسی یہاں پہ جو blending option ہے وہ آپ کے لئے صحیح رہے گی میں یہاں پہ اس وقت اس کو screen کو جو ہے وہ میں ok کر رہا ہوں اور اس کی opacity جو ہے اس کو میں کم کر رہا ہوں یہ دیکھیں اس کی opacity میں لے کے آ رہا ہوں تقریباً کوئی 60 کے قریب ٹھیک ہے جی so this is it اور یہ دیکھیں یہ میرا جو visual ہے اس کی اندر ایک خاص قسم کی میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ میں اپنے visual کو ایک خاص warm tone کی طرف لے کے جا رہا ہوں تو شروع سے میں نے اس کو اسی چیز کو mind میں رکھتے ہوئے edit کرنا شروع کیا تھا اور finally یہ میں نے اپنے visual کو جو ہے وہ بالکل ایک نئی look جو ہے وہ دے دی ہے ٹھیک ہے آپ اگر چاہیں تو اس layer کے اوپر masking بھی کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو لگے آپ کو یہ area اگر remove کرنا چاہتے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ کلر بہت زیادہ ہے وہ کم ہونا چاہیے تو آپ اس کو mask بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو transform کر کے leaks کو یہ والی جو leaks والی layer ہے اس کو آپ بڑا چھوٹا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا اس کو آپ place کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو visual ہے وہ کہاں پہ کیا look جو ہے وہ آپ کو provide کر رہا ہے تو یہ ایک اور چیز ہے جو کہ آپ جو ہے وہ effect کے طور پہ اپنے photo editing کے process کے اندر end میں جا کے آپ اگر apply کریں تو یہ بھی ایک بہت زیادہ خوبصورت look دیتا ہے اچھا یہاں پہ میں نے adjustments کو اوپر رکھاوا ہے اس کو سب سے اوپر اس لئے رکھاوا ہے کیونکہ یہ adjustment layers ہیں اور definitely یہ layers جو ہیں ان کے نیچے جتنی layers ہوں گی ان کے اوپر یہ تب ہی apply ہوں گی اگر یہ ان layers سے اوپر موجود ہوں گی میں اس کو light leaks کے نیچے اگر لے کے جاؤں تو یہ کچھ اس قسم کی جو ہے وہ مجھے شکل دکھاتا ہے اب اس میں light leak جو ہے اس کو تھوڑا سا مزید بھی بڑھا سکتا ہوں تو یہ it depends آپ جس طرح مرضی اس کو جو ہے وہ بشک light leak والی layer کو اوپر رکھنے بشک adjustment والی layer کو اوپر رکھنے جس طرح سے بھی آپ اس کو add کرنا چاہیں اپنے visual کے اندر آپ اس کو add کر سکتے ہیں مجھے یہ اس طرح سے زیادہ ٹھیک لگ رہا ہے تو میں اس کو اب finally اسی طرح سے save کرنے کے بعد میں اس کی بنا لیتا ہوں جنابی علی jpeg jpeg جب میں اس کی save کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک file بنا کے رکھی ہوئی ہے جس میں میں نے اپنا جو میرا پرانا visual تھا وہ بھی رکھا ہوا ہے اور جو میں نے ابھی edit کیا ہے visual اس کے لئے میں نے space رکھی ہوئی ہے تو یہ visual اب میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں اور یہاں پہ place کر کے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ میں آپ لوگوں کو کیوں کر کے دکھا رہا ہوں یہ اس لئے کر کے دکھا رہا ہوں کہ اگر آپ کسی client کے لئے کام کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی client اپنا image edit کرنے کے لئے دیتا ہے تو آپ وہ visual اس طرح سے اس کو present کیجئے گا کہ آپ اس کو left side پہ یہاں پہ آپ کسی بھی طرح سے composition بنا سکتے ہیں آپ اس کے جنابی علی before والا image اور after والا image دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے comparison میں رکھ کے جب آپ ایک اس کی jpeg export کر کے یا save کر کے جب آپ اپنے client کو دکھائیں گے تو اس کو بالکل exact idea ہو جائے گا کہ اچھا آپ نے اس کے اوپر کیا editing process ہے وہ کیا ہے اور اس میں کیا betterment آپ لے کے آئے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہم لوگوں نے filters اور effects apply کر کے دیکھے ایک نیا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا effects اور آپ ایک اور بھی میں آپ کو مزے کی بات بتاتا چلوں کہ یہ جو light leaks ہیں یہ آپ کو ویسے تو google پہ مل جاتی ہیں اگر آپ کو نہ بھی ملیں تو یہ آپ خود بھی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور different brush کی مدد سے جو ہے وہ آپ ان کو create کر سکتے ہیں opacity کم کر کے اور اس کے علاوہ یہ آپ کو بڑا easily google پہ available بھی ہیں آپ ان کو download بھی کر سکتے ہیں اور ان کو اس طرح سے apply کر کے اپنے visual کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں so this is the actual way to treat an image properly اور professionally اور اس طرح سے اس workflow کو جو میں نے آپ کو یہ کچھ lessons میں بتایا ہے photo editing کا اس کو اگر آپ follow کریں اور اسی طرح سے practice کریں تو انشاءاللہ آپ لوگ photo editing کی assignment بہت اچھا طریقے سے کر پائیں گے انشاءاللہ next lesson میں ہم لوگ design کے حوالے سے graphic design کے حوالے سے کوئی اور چیز بنانی سیکھیں گے بہت اجرم بہت بہت اجرم بہت سوہ